موسیقی A son's tribute کسی بھی social, political یا religious course کی خاطر ایک باپ کا اپنی پیاری اولاد کی قربانی دینا واقعی میں بہت ہی بڑی بات ہے ہسٹری میں بہت ہی کم ایسے قصے سننے کو ملتے ہیں جس میں باپ اور بیٹے کی محبت کی داستہ بیان کی گئی ہو سہیجی راو گائکوار تھرڈ کو گود لیا گیا تھا تاکہ گائکواری سلطنت کو ایک وارث مل سکے اور اس کام کے لیے کاشی راو نے اپنے بیٹی کی قربانی دی جو بیٹا انہیں بہت پیارا تھا اسی محبت کو یاد کرتے ہوئے سہیجی راو گائکوار تھرڈ نے اس چھتری کو بنوایا تھا تو آج ہم بات کریں گے کالا گھڑا کے پاس موجود چھتری کی اور اس سے جڑے ہسٹری کی تو بنے رہیے اپک روٹس ویت آسین کے ساتھ اور کیپ پوچھنگ دے ویڈیو میرے پیچھے جو آپ یہ چھتری یہ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے اس چھتری کے سامنے ایک اور چھتری بنائی گئی ہے جو آپ کو نظر آئے گی میرے پیچھے یہ چھتری سالوں پہلے اس چھتر کو جالیوں سے کورڈ کیا ہوا تھا اور ایکی طرف سے کھلا رکھا گیا تھا بد قسمتی سے 1990 میں وہ پادوکائیں یہاں سے چوری کر لی گئی وشوہ مطری ندی پر بنے پرانے پول کے ایسٹ سائٹ میں ایک خوبصورت چھتری بنی ہوئی ہے اس چھتری کو مہاراجہ سہیجی راو گائکوار تھرڈ نے ان کے ریال فادر کاشی راو گائکوار کے لیے بنوائی تھی جیسے کی میں نے پہلے آپ کو بتایا سہیجی راو گائکوار تھرڈ کو گوز لیا گیا تھا اور انہیں اپنے ریال پیرنٹ سے ملنے کے لیے کوئی پابندیاں نہیں تھی لیکن وہ مہینے میں صرف ایک ہی بار اپنے فادر سے مل سکتے تھے سہیجی راو گائکوار تھرڈ اپنے فادر کاشی راو سے بہت محبت کیا کرتے تھے سہیجی راو گائکوار تھرڈ کو صرف بارہ سال کی عمر میں ہی مہارانی جمنا بائی جو راجہ کھنڈے راو گائکوار کی ویدوا تھی انہوں نے 1875 میں انہیں گود لے لیا تھا شروع شروع میں سہیجی راو کو ہفتے میں ایک بار اپنے فادر سے ملنے کی اجازت دی گئی تھی جسے بعد میں مہینے میں ایک بار کر دیا گیا کاشی راو کو اپنے بیٹوں سے بہت لگاؤ تھا اور کہا جاتا ہے کہ جب کاشی راو کو ان کے بڑے بیٹے کو گود لینے کی بات کہی گئی تو انہوں نے منہ کر دیا تھا کاشی راو اپنے بیٹے کی ایک جھلک پانے کے لیے سرکار وارہ سے سڑک کے اس پار گھنٹوں کھڑے رہتے تھے جہاں سہیجی راو اپنا ایجوکیشن لے رہے ہوتے تھے سہیجی راو کا اپنے فادر کاشی راو سے اس قدر لگاؤ تھا کہ وہ ان سے بچھڑنے کے گم میں اتنے ٹوٹ چکے تھے کہ شاید وہ اپنی گود لینے والی ماں کی ڈیت پہ بھی اتنا نہیں ٹوٹے تھے کاشی راو اپنے بیٹے سہیجی راو کو کبھی راجہ کے طور پہ نہیں دیکھ پائے کیونکہ ان کی ڈیت 1877 میں ہی ہو گئی تھی اور سہیجی راو گائیکوار تھرڈ کو 1880 میں گائیکوار ہی حکومت پہ گدی نشی کیا گیا تھا میرے پیچھے جو آپ یہ چھتری اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے آپ اگر اسے دھیان سے دیکھو گئے تو اس کا آرکھٹیکٹر جو ہے وہ راجہ ستھانی آرکھٹیکٹر سے کافی انفلنس لگتا ہے اسے آنٹ کولم پہ رکھا گیا ہے اس کے اوپے ایک گومت ہے جسے کاسپیٹ دھنوک کے شیپ میں بنایا گیا ہے جو کافی خوبصورت نظر آتا ہے اس کے سٹرکچر پہ جو ہے بیل بنائی گئی ہے جو اسی پتھر میں جو ہے بنائی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہے اور اس کے علاوہ اس کو اور بھی کافی ایلیمنٹ سے سجائے گیا ہے جب اسٹرکچر کو بنایا گیا تھا تب اسٹرکچر میں کاشی راؤ جو ہے سہر سہیچی راؤ کا ایک وار پرڑ کے ریل پادر ان کی پادکائیں یہاں پہ رکھ گئی تھی بد قسمتی سے 1990 میں وہ پادکائیں یہاں سے چوری کر لی گئی اور اس کے بعد جو ہے اس کی نشانیاں بھی یہاں پہ موجود نظر نہیں آتی اس کی ایک سلیٹ یہاں پہ لگائی گئی تھی ایک بورڈ لگایا گیا تھا جس پہ اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے موجود تھی لیکن وہ بورڈ بھی جو ہے آج یہاں پہ نظر نہیں آتا ہے اس شتری کے سامنے ایک اور شتری بنائی گئی ہے جو آپ کو نظر آئے گی میرے پیشے یہ شتری اس شتری کو سہیچی راؤ گائکوار کی جو ماں ہیں جو ریل مدر ہیں وہ ماں بھائی ان کے نام پہ اس کو منائی جانا تھا لیکن سر سہیچی راؤ گائکوار تھڑ نے آگے جا کے اس خیال کو رد کر دیا تھا سالوں پہلے سٹرکچر کو جالیوں سے کورڈ گیا ہوا تھا اور ایک ہی طرف سے کھلا رکھا گیا تھا جسے سٹرکچر جو ہے وہ پروٹیکٹڈ تھا آہ، آج اس سٹرکچر کے پتھر جو ہے وہ کالے پڑ چکے ہیں لیکن آج بھی اسی شان سے کھڑی ہوئی ہے جیسے پہلے یہاں پہ کھڑی تھی یہ سٹرکچر جو ہے یہ ماں اور باپ کی قربانی کی ایک بہت ہی خاص نشانی ہے بروڈہ کی اسٹری میں جن کی قربانی کے چلتے بروڈا کو سر سے جی رہا ہوگا ایک وار تھرڈ جیسا راجہ ملا لیکن آج یہ بغیر مینٹیننس کے پڑی ہے اور اس کے حالات آپ کو دیکھتے ہی پتا چل رہے ہوں گے تو آج کے لیے اتنا ہی ہم پھر واپس لوٹیں گے ایک اور ایپک لوکیشن کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کریے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور ہمیں سبسکرائب ضرور کریے اگر آپ کا کوئی سیجیشن ہے تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو خدا حافظ موسیقی